اسلام علیکم ویورز ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کی ویڈیو ویڈس اپ کے بارے میں ہے کہ اس کو کمپیوٹر پر ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں یا اس کا جو ویب ورزن ہے اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اگر کمپیوٹر پر اکاؤنٹ بناتے ہیں تو وہ ایک لمبا پراسس ہے تو جو ہم موبایل سے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اسی کو کمپیوٹر میں شفٹ کر کے اسے کیسے استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے کوئی بروزر اوپن کیجئے اور یہاں پہ ویڈس اپ ویب کا جو لنک ہے اس کو سرچ کیجئے یہ ہمارے سامنے آ چکا ہے اب یہ جو کورڈ ہے یہ جو پیٹرن ہے اسی کو سکین کرنا ہے موبایل سے تو یہ جو ہمارا موبایل کا سارا ڈیٹا ہے یہ اس میں ویب میں چلا جائے گا اور پھر پی سی پہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو یوز کرنے کے لیے اب موبایل کی سکرین گیا آپ کے سامنے ہے اس میں ویڈس اپ کو اوپن کریں گے رائٹ سائیڈ میں اوپر جو مینیو ہے اس کو اوپن کریں گے وہاں پہ ویب ویڈس اپ ویب پہ جائیں گے اب یہ اس نے سکین کرنا شروع کر دیا ہے تو جو ہی میں اس کو اس کورڈ کے سامنے جو یہ جو پیٹرن ہے اس کے سامنے کروں گا اس کو سکین کر لے گا تو سارا ڈیٹا ویب پہ چلا جائے گا اور کمپیوٹر میں ہم استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو یہ دیکھئے یہ دیکھیں میرے سارے کانٹیکٹس جو ہیں وہ کمپیوٹر سکرین پہ چلے گئے ہیں اور اب میں کمپیوٹر کو ایز ای موبایل یوز کر سکتا ہوں ویڈس اپ کا جو سافٹور ہے وہ فلی جو موبایل والا سافٹور ہے وہ یہاں سے استعمال کر سکتا ہوں تو مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نارمالی پی سی پہ انسٹال کرنا ہوتا ہے وہ بے ایک بڑی فائل ہے اس میں انسٹال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے صرف ویب کے طرح ہم یوز کر سکتے ہیں تو جب ہم اسے یوز کر لیں گے تو اس کے بعد میں مینیو میں جا کے اسے لاغ اٹھ کر سکتے ہیں اور نیکس ٹائم جم کرنا ہو تو دوبارہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو پرمنٹ چاہیے تو وہ ڈاؤنڈوڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن جب تک اسے سائن اٹھ نہیں کریں گے جب بھی آپ بروزر کو ری سٹرٹ کریں گے تو یہ سافٹور آپ کے سامنے آجے گا بار بار اس کو سکین کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو فرنٹ یہ تھی آج کی ویڈیو اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ